تو نوستکار دوستو سبی کا سواکت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئرلینڈ ورسس بانگلہ دیس کے بیچ میں جو مقابلہ ہونے والا ہے پہلا وڈیا مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو آج اور اس مقابلے کے لیے ٹیم آپ کونسی لگا سکتے ہو اپنے ٹیم میں تو دوستو ہم پہلے چیک کر لیتے دونوں ٹیموں کے ریکورڈ کیا رہے ابھی تک اور پیچ رپورٹ کیا رہنے والا اس گراؤنڈ کے اندر اور کس طرح سے اس گراؤنڈ کے اوپر بھلے باجی کی پرفرم اچھی رہنے والی ہے گین باجی کی پرفرم اچھی رہنے والی ہے دوستو ہم پورا ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والے تو دوستو اگر پہلے بات کرے گراؤنڈ کی تو یہاں پہ گراؤنڈ کی بات کرے دوستو تو وینیو کی بات کرے یہاں پہ تک کولڈ کاؤنڈ گراؤنڈ کے انگلینڈ کے اندر یہ مقابلہ ہونے والا ہے دوستو اور گراؤنڈ کی بات کرے دوستو تو یہ مقابلہ ایک اچھی طریقے سے انگلینڈ کے گراؤنڈ کے اندر کھیلا جائے گا اب دوستو بات کرتا ہے بیٹنگ کی یعنی دوستو پیچ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں تو بیٹنگ کے لیے یہ پیچ اچھی رہنے والی ہے اور دوستو فاشٹر کے لیے بھی یہ پیچ اچھی رہنے والی ہے دوستو جی اچھی طریقے فاشٹر گیند باجی کرتے ہیں ان کے لیے پیچ رہنے والی ہے دوستو ویدر کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ بارش آنے کے چانچس رہی سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں دوستو سکار کی گراؤنڈ کے اندر دوستو کیا ریکورڈ رہے دوستو تو یہ سکار کی بات کر دوستو بیعليئس اپنی دوستو بیعالیس اپنی دوستو بات کردے پیچھلے دوستو گین باجوں کی ریکورڈ کے بارے میں دوستو یہاں پہ پاچ پلیئر کے بارے میں دوستو پیچھلے مقابلہ میں کیس طرح سے پرفرم کیا تھا تو پیٹ سیلنگ یہاں پہ نظر آ رہے دوستو جنہوں نے بارہ رن کی ایوریج سے یہاں پہ رن دیئے تھے اور بیکنٹ بھی چٹکائی تھی ایک میچ بھی کھیلی تھی اور بولنگ بھی انہوں نے اس طرح سے یہاں پہ کی ہے جنہوں نے ایک بیکنٹ بھی چٹکائی تھی اور رن بھی اچھی طریقے سے لگاتے حالانکہ دوستو ان کو آپ ڈریم ایلیون کی ٹیم پہ لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کے بارے میں تو ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کی بات کر دوستو تو ابھی تک دونوں ٹیموں کی بیچ میں لگ بگ چار مقابلے کھیلے گئے ہیں جنہوں نے آئی ایر لینڈ کی ٹیم نے ابھی تک ایک بھی مقابلہ جیتا نہیں ہے بانگلہ دیس کی ٹیم نے ابھی تک تین مقابلے میں جیت حاصل کی ہے اور ایک مقابلہ ابھی تک کوئی ریجلٹ نہیں ملا یعنی کی ڈرو ہوا تھا ٹائ ہوا تھا سوری دوستو ان میں سے ابھی تک کوئی ریجلٹ ملا نہیں ہے اب دوستو بات کرتے ہیں پچھلے پانچ مقابلے کی ریچنٹ فارم کے بارے میں تو پانچ مقابلے کی ریچنٹ فارم کی بات کر دوستو تو یہ مقابلہ دس فیکٹ سے بانگلہ دیس کی ٹیم نے جیتا تھا اور یہاں پہ بات کر دوستو تو آئی لینڈ کی ٹیم نے بھی ایک مقابلہ جیتا نہیں ہے تین مقابلے میں جیت حاصل کی ہے بانگلہ دیس کی ٹیم نے اچھے اچھے سکور بنا ہے 338 رن کا بھی سٹور ٹارگٹ دیا تھا تو دوستو یہ تھا head to head record اب دوستو بات کرتا ہے اس مقابلے کی ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کی اس طرح سے آپ بنانے والے دوستو تو دوستو یہاں پہ پہلے نمبر پہ ویکٹ کیبر کی بات کر دوستو تو یہاں پہ دوستو محمد رحیم ہے اور لیٹل داس بھی ہے ایل ٹکر ہے اور سیون ڈون بھی ہے تو دوستو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویکٹ کیبر میں آپ لیٹل داس کو ہی لے سکتے ہو دوستو یہ اچھے بلے باج ہے تو ان کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے چلیے دوستو اب دوستو بات کرتے ہیں بلے باجی کی تو بلے باجی کی بات کرتے ہیں تو بلنگ دوستو ہے ایک اچھی بلے باجی کرتے ہیں پیش چہلے سیلنگ بھی اچھی طریقے سے بلے باجی کرتے ہیں تو دونوں کو سیلیکٹ کرنا چاہیے ہم نے دونوں کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں تمیم اقبال کی تو تمیم اقبال بھی اچھی طریقے سے پوائنٹ دلاتے ہیں تو ان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تو دوستو ان کو بھی ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب دوستو اگلے بلے بات جو ہے یہاں پہ تین بلے بات جو سیلیکٹ کی ہے اب دوستو والڈاؤنڈر کی بات کرتے ہیں تو اچھے خاصے بلے بات لینے کی کوئی ضرور نہیں ہے تین بلے بات اچھے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں آل ڈاؤنڈر کے بارے میں تو آل ڈاؤنڈر میں سکی بل حسل کا نام اچھی طریقے سے چل رہا ہے ابھی تک انہوں نے اچھا پوائنٹ یعنی کہ لگ بک ستانوے پوائنٹ یعنی کہ ستانوے پرسند ان کو لیا ہوا ہے تو ان کو سیلیٹ کرنا چاہیے دوستو ان ٹیم میں گرین لگ پہ آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد دوستو بات کریں مین برک لائن تو یہاں پہ ان کو بھی سیلیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد کریں دوستو محمد حسن مراج کی تو ان کو بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں ایڈ ٹیکٹور کی تو ایڈ ٹیکٹور نے ابھی تک اچھی طریقے سے پفرم کیا ہے لیکن اٹھا سی پرسند ان کو بھی ٹیم میں لیا ہے تو آپ ان کو بھی لے سکتے ہو تو چلی ہم نے محمد حسن سکی بل حسن کو لے لیا ہے ایڈ ٹیکٹور کو لے لیا ہے چیمپر کو بھی لینا ہے تو دوستو لے سکتے ہو اب دوستو ایک بات کریں تو یہاں پہ حسن مراج کو بھی ہم نے سیلیٹ کر لیا اب دوستو گین باجی کی بات کرتا تو جوش لٹل ہے ان کو بھی آپ سیلیٹ کرتا ہے محمد رحمان ہے اور یہاں پہ محمد محمد ہے تو ان کو بھی ہم نے سیلیٹ کر لیا ہے دوستو اب دوستو کپتان وائز کپتان کی بات کرتا تو لٹل داس جو ہے ایک اچھے گین باج ہے بھلے باجی کرتا ہے اور ویکڈ کی پرم بھی کر سکتے تو ان کو بھی آپ سیلیٹ کر سکتے دوسری بار دوستو اگر دیسری بات کریں تو سکی بل حسن بھی ہے سکی بل حسن گین باجی بھی کریں گے اور بلے باجی بھی کریں گے تو ان کو بھی سیلک کر سکتے ہو کپتانی میں تو ہم نے ان کو سیلک کر لیا اب دوستو بلے باجی کی بات کریں تو اچھے بلے باجی جو کی ایک ہی ہے لیٹل داس دونوں کو ہم نے سیلک کر لیا تو دوستو ہماری کچھ اس طرح سے ٹیم رہنے والی ہے ہم نے یہاں پہ کپتان بنا دیا ہے دوستو سوری بائز کپتان بنا دیا ہے لیٹل داس کو اور کپتان بنا دیا ہے ساکی بلہ حسن کو باقی سارے اچھے اچھے پلیئر ہے لیکن دوستو وہ اچھی طریقے سے بیٹنگ بھی کر سکتے تمہیں اقبال ہے وہ سٹورین برلین ہے اور اچھی اچھے گین باج بھی یہاں پہ سامل ہے تو یہاں پہ ہماری یہ ٹیم رہنے والی دوست آج کے لیے تو آپ سبھی لوگ کو ٹیم اچھی لگی ہے تو لائک ضرور سے کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی کرکیٹ کی ویڈیو ہر روز آپ کو ملتی رہیں گی